ہیلو فرانز ویلکم تو انگلیش ڈاٹ چینل آج ہم لے کے آئے ہیں ڈیلی بولے جانے والے انگلیش کے بہت زیادہ آسان جملے اگر یہ سیکھ لیتے ہیں تو بہت زیادہ انگلیش آسان ہو جائے گی ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں تاکہ کوئی بات بھی مسنا ہو اور ایسی مزید ویڈیو کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اب چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف اور آپ کو سکھاتے ہیں انگلیش اور آپ نے اور ایک جملے کوار ایک سنٹینس کو بچے بڑی اچھے سسمین ہے اور اسے ڈیلی بیس پہ بولنا ہے اب فرسٹ میں ہمارے پاس ہے میں اس کی پسند جانتا ہوں یہ ڈیلی بیس پہ ہم کافی بار بولتے ہیں تو اس کے لیے آپ یوز کرتے ہیں I know this his likes I know his likes کہ میں اس کی پسند جانتا ہوں میں یہ ہی چاہتا تھا میں یہ ہی چاہتا تھا this is what I wanted this is what I wanted اس کے بعد میں جاننا چاہتا ہوں I want to know میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہو آپ کیا کرتے ہو تو اس کے لیے آپ یوز کریں گے انگلیش میں I want to know یہ کیسے ہوا تو how did this happen یہ کیسے ہوا باہر دیکھو look outside اس کو repeat کریں آپ پس میں بولے دوستوں کے ساتھ بولے school college university یہ بولے بن جانے والے sentence ہے جسے آپ بولتے جائیں گے اور آپ کو یعنی کہ انگلیش آتی جائے گی اور انگلیش شیکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اب نیکسٹ ہمارے پاس اسی طرح ہے تم کیا سوچ رہے ہو تم کیا سوچ رہے ہو تو what do you think کہ آپ کیا سوچ رہے ہو یا تم کیا سوچ رہے ہو اس کے لیے آپ یہ یوز کرتے ہیں کہ what what کا مطلب ہوتا ہے کیا do you think think کا مطلب ہوتا ہے سوچنا اس کا mean ہوتا ہے ہمارے پاس سوچنا اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ ہے کیا یہ seat خالی ہے کیا یہ seat خالی ہے تو اس کے لیے آپ یوز کریں گے is this seat empty empty کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا تو یہ seat خالی ہے یہ آپ پوچھ رہے ہیں کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں may i sit here کیا میں اس یہاں یعنی بیٹھ سکتا تم may i sit here ابھی تک کوئی نہیں آیا no one come yet ابھی تک کوئی نہیں آیا اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ اور یہاں پہ دیکھیں کہ کیا میں کھولوں کیا میں کھولوں کھولنے کی انگلیش ہوتا ہے open تو shall i open کیا میں اسے کھولوں یا کھول کے دیکھ سکتا ہوں اس کے لئے آپ sentence انگلیش میں یہ والا use کریں گے اب اسی طرح next ہمارے پاس ہے کیا میں اسے لاؤں کیا میں اسے لاؤں اب لانے کی ہمیں مارے پاس انگلیش ہوتی ہے bring اب لانے کے لئے یہ لاؤں تو اس کے لئے آپ use کریں گے bring تو shall i bring it کیا میں اسے لاؤں تو shall i bring it اس کے بعد مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے تو اس کے لئے آپ use کریں گے i remember remember کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھنا یا یاد ہے اسی طرح ہمارے پاس ہیں اندر ٹھہرو اندر ٹھہرو تو اندر کے لئے آپ use کرتے ہوں inside inside کے لئے یعنی جو انگلیش ہے اس کا meaning ہوتا ہے اندر تو ٹھہرنے کے انگلیش ہمارے پاس stay ہوتا ہے تو stay inside دیر نہ کریں دیر نہ کریں تو یہ use کریں گے don't نہ کرنے کی انگلیش ہمارے پاس آجے گی don't be late کہ دیر نہ کرو تو next ہمارے پاس اسی طرح ہے ابھی نہیں بعد میں ابھی نہیں بعد میں یہ بہت use ہوتا ہے یہ سنتیس بہت بار ہم use کرتے ہیں تو not now letter not now کا مطلب ہوتا ہے ابھی نہیں اور letter کا مطلب ہوتا ہے بعد میں اس کے بعد اسی طرح next ہم دیکھتے ہیں اور ایسی اگر آپ کو انگلیش سیکھنا ہے تو ایسے مزید ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ویڈیو سے پہنچتی رہے تو خوی غصہ مت کرو غصہ مت کرو تو don't be angry angry کا مطلب ہوتا ہے غصہ کرنا تو غصہ مت کرو don't be angry دوبارہ سوچو دوبارہ سوچو اس کے لئے آپ use کریں گے think again again کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ اسی طرح ہمارے پاس next ہے کہ پرسکون ہو جاؤ پرسکون ہو جاؤ جاؤ اور جا کر آرام کرو جاؤ اور جا کر آرام کرو go and take rest go and take rest اس کے لئے next ہے مجھ پر شک نہ کرو don't doubt me don't doubt me اس کا مطلب ہوتا ہے مجھ پر شک نہ کرو اس کے لئے آپ یہ والی english use کریں گے اور ویڈیوز کو بڑی دہان سے سنا کریں کیونکہ english شکنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اسی طرح وقت پر آنا come on time وقت پر آنا مطلب come on time time کا مطلب ہوتا ہے وقت اور come کا مطلب ہوتا ہے آنا اور on کی english ہمارے پاس on use ہوتا ہے پار کے لئے اسی طرح کیا آپ وہاں ہیں کیا آپ وہاں ہیں are you there are you there تو مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں ہو میرے ساتھ آو میرے ساتھ آو تو come with me come with me کی انگلیش ہمارے پاس آگی تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرے ساتھ آو وقت ختم ہوا وقت ختم ہوا the time is up time is up time گزر ہو رہا ہے اور آپ نے subscribe نہیں کیا the time is up تمہارا وقت ختم ہوا تمہارا وقت ختم ہوا your time is up your time is up